موسیقی مہترم بزرگو عزیز دوستو مہترم ماں و بہنوں اور بیٹیو رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ رمضان کے تعارف میں سب سے اہم بات جو قرآن مجید کہتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ماہ قرآن ہے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حاضرین اس وقت مسلمان ساری دنیا میں اور ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جس بات کو لے کر پریشان ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بہت کمزور ہو گئے ہیں بے بس اور لاچار ہو گئے ہیں یہ ہر سنجیدہ مسلمان کے غور و قوس کا موضوع ہے کہ یہ کمزوری یہ بے بسی یہ لاچاری یہ کیسے دور ہو اور کیسے ہم طاقت اور وزن حاصل کریں تو رمضان المبارک کے موقع پر یہ بات ریاض رکھنے کی ہے کہ یہ کتاب جو اس ماہ میں نازل ہوئی قرآن مجید اس کی ایک بڑی اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ طاقت اور قوت کا سرچشمہ ہے جو اسے کام لیتا ہے وہ آخرت میں تو کامیاب ہوتا ہی ہے لیکن اس دنیا میں بھی وہ حیرتناک تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کرتا ہے اس کی قوت بڑھتی ہے طاقت بڑھتی ہے اس کا اثر رسوق بڑھتا ہے یہی تاریخ کی بھی گواہی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دنیا کے کمزور ترین لوگوں نے اسے کھام لیا تو وہ وقت کی طاقتور ترین مضبوط ترین اور باعثر ترین قوم بن گئے قرآن مجید خود کہتا ہے کہ وہ طاقت کا قوت کا سرچشمہ ہے اور اپنے ماننے والوں کو کامیابی کی سربلندی کی عظیم الشان بلندیوں تک پہنچاتا ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے تنزیل العزیز الرحیم اس ہستی کی طرق سے نازل کی گئی ہے جو زبردست ہے اور جس کی شقت جس کی رحمت عبدی ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اچھے انجام کی طرف کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے اِنَّ الَّذِي فَرَزَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَّادْ تُوْكَئِ لَا مَارْ قرآن یہ اشور کرتا ہے کہ وہ ناکام ہونے کے لئے نہیں آیا ہے یہ اپنے ماننے والوں کو ناکام کرنے کے لئے نہیں آیا ہے مَا عَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے آپ نے صحابہ کی محفل میں خبردار کیا وارننگ دی کہ اَلَا اِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَا خبردار آگا ہو جاؤ ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہونے والا ہے صحابہ چون کے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا مَلْ مَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولُ اللَّهِ اے اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلنے کا راستہ ایک زیٹ روٹ کیا ہے یہی سوال آج ہر مسلمان کے ذہن میں ہے کہ جو مسائل جو مشکلات ہیں اس سے نکلنے کا راستہ ایک زیٹ روٹ کیا ہے صحابہ نے پوچھا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکچوں کے سکچے نے صادق اور امین رسول نے جواب دیا کتاب اللہ اس سے نکلنے کا راستہ اس کا مخرج اس کا ایک زیٹ اللہ کی کتاب ہے فِيهِ خَبَرُ مَا قَبْلَكُمْ وَنَبَعُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُقْمُ مَا بَعْدَكُمْ کہ اس میں تم سے پہلوں کی خبریں ہیں تم سے بعد والوں کے حالات ہیں اور تمہارے جھگڑوں کا فیصلہ ہے وَهُوَ سِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ یہی سیدھا راستہ ہے وَهُوَ ذِكْرُ الْحَكِيمِ یہ حکمت کا ذکر ہے وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ یہ اللہ کی انتہائی مضبوط اور انتہائی سٹرونگ رسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِحَازَ الْكِتَابِ اَقْوَامَ وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے اور اس کو ترک کرنے کی پاداش میں انہیں زبال اور نامرادی اور ذلت و خاری کا شکار بنا دیتا ہے آپ دیکھئے کہ اس حدیث میں بہت ساف ساف بڑی کلیریٹی کے ساتھ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی کمزوری ان کی زلت ان کی رسوائی اور ان کے زبال کا سبب کبھی دنیا کی کوئی حکومت نہیں بن سکتی کسی کی کانسپیریسی کسی کی سازش نہیں بن سکتی کبھی کسی بیرونی تحریک کے نتیجے میں مسلمان کمزور نہیں ہو سکتے مسلمان اگر زبال کا شکار ہوں گے کمزوری کا شکار ہوں گے تو وہ صرف اور صرف اس قرآن سے دوری کے نتیجے میں ہوں گے اصل ڈیفرنشییٹر یہ قرآن ہے یہ کتاب ہے اس کتاب سے تعلق مضبوط ہوگا تو اروج کی منزلیں سر ہوں گی اور اس سے تعلق کمزور ہوگا تو زبال نامرادی پستی زلت رسوائی وہ ان کا مقدر بنے گی اللہ میں اقبال نے کہا تھا کہ خار از مہجوریے قرآن شدی شکوہ سنجے گردشے دوران شدی کہ اے مسلمان تو اپنی زبوں حالی کا اپنی خاری اور پستی کا الزام زمانے کی گردش پر رکھتا ہے لیکن تیری زلت اور تیری رسوائی کا اصل سبب بس یہ ہے کہ تو قرآن سے بے تعلق ہو گیا ہے تو محترم سامین ماہِ قرآن رمضان المبارک اس لیے آتا ہے کہ اس زندہ کتاب سے ہم زندہ تعلق قائم کریں اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآنی کردار قرآنی کیاریکٹر اور قرآنی معاشرہ قرآنی سوسائٹی اس کی تشکیل کا تربیت کا خصوصی انتظام فرمایا ہے اسپیشل ٹریننگ پرورام خود خالق کائنات نے ڈیزائن فرمایا ہے قرآن کہتا ہے کہ قرآن کے اس مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں اور روزوں کا مقصد تقویٰ کی افضائش ہے تقویٰ پیدا کرنا یہ رمضان کا روزے کا مقصد ہے آپ گھور کریں کہ قرآن مجید کے نزول کے مہینے میں روزوں میں رمضان میں کیا تعلق ہے اگر غور کریں گے تو ہن کو محسوس ہوگا کہ قرآن مجید ایک واضح عقیدہ دیتا ہے بلیو دیتا ہے شاندار ویلیوز دیتا ہے ایک پاکیزہ زندگی ایک پاکیزہ سوسائٹی اور ایک پاکیزہ تہذیب کا ویجن دیتا ہے قرآن کی اس سکیم کو اس ویجن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اسے ریالائز کرنے کے لیے اسے روبہ عمل لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر اور پوری سوسائٹی کے اندر سلف کنٹرول ہو بل پاور ہو ڈسپلن ہو اللہ کا ڈر ہو محتاط زندگی گزارنے کی آدت ہو اپنے اصولوں پر اپنے پرنسپلز پر جمع رہنے کی صلاحیت ہو انہیں صلاحیتوں کو قرآن مجید تقویٰ کہتا ہے تقویٰ پیتا ہوگا تو قرآنی زندگی قرآنی سوسائٹی قرآنی تہذیب یہ زمین پر نمدار ہوگی رونما ہوگی رمضان تقویٰ کی افضائش کا ذریعہ ہے تو قرآن تقویٰ اور رمضان اس ٹرائنگل کو اس مسلس کو سمجھنے کی ضرورت ہے رمضان ایک ماہی ٹریننگ کورس ہے ون منڈ ٹریننگ کورس ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر سال جس سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو گزارتا ہے تاکہ وہ تقویٰ حاصل کریں اور سال بھر قرآنی زندگی اختیار کریں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ رمضان آئے ماہِ قرآن آئے تو مسلمان ہر طرف سے ساری دنیا سے یقصو ہو جائیں قرآن پڑھیں اس پر خوب غور کریں رات کی تنہائیوں میں خدا کے دربار میں پوری طرح یقصو ہو کر پوری طرح متوجہ ہو کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں اور قیام کی حالت میں قرآن پڑھیں اور سنیں اس طرح اس ماہ میں پورے قرآن سے وہ گزریں ہو سکے تو آخری عشرے میں یہاں مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں اور اعتقاف کی حالت میں قرآن میں غرث ہو جائیں دوب جائیں گہرائیوں سے اس پر تدبر کریں اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں اپنا احتساب کریں اپنے معاشرے کا ملت کے سفر کی سلطہ جائزہ لیں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے استفادے کی ایک شرط یہ بتائی ہے کہ قیام الائل احتساب کے ساتھ ہونا چاہیے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ قیام الائل مطلوب ہے تو روزے سے ہم بل پاور حاصل کریں اور اسے قرآن مجید کی تعلیمات کو عملن جاری وساری کرنے کے لئے استعمال کریں تو محترم دوستو محترم سامین یہ اسکیم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ قرآن سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتا ہے قرآن کو ہماری زندگی کا دستور بنانا چاہتا ہے آپ دیکھئے کہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق کیا ہے عملن پہلے تو ہم نے قرآن مجید کو ایک مقدس منتر سمجھ لیا تھا نعوذ باللہ جو صرف جھاڑ پھونک کے کام آتا ہے پھر بیداری تھوڑا پیدا ہوئی تو ہم نے اسے تلاوت کی کتاب بنا دیا جسے بلا سوچے سمجھے پڑھنا اور نیکیاں بٹورنا یہ واحد مقصد قرار پایا اب اور بیداری آگئی ہے تو زیادہ سے زیادہ ہم اسے علم و حکمت کی کتاب سمجھتے ہیں جس کو بنیاد بنا کر علمی بحثیں کی جائیں نکتہ رسی کی جائے اور اپنی بڑھتری ثابت کی جائے لیکن مہترم دوستو قرآن مجید یہ محض کتاب مقدس نہیں قرآن مجید محض کتاب تلاوت بھی نہیں قرآن مجید محض علم و دانشوری کی کتاب بھی نہیں قرآن مجید اصلاً الہدا ہے the guidance the only guidance ایک ہی رہنمائی واہ درست رہنمائی زندگی کے ہر پل کی رہنمائی ہر موڑ پر راستہ دکھانے والی رہنماء کتاب یہ ہماری زندگی کے سفر کا جی پی ایس ہے ہم میں سے ہر ایک کی انفرادی زندگی کا بھی جی پی ایس ہے اس کا تقاضہ ہے کہ قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے نہ اٹھائی جائے بلکہ زندگی کے ہر فیصلے کے لیے اس کی طرف رجوع کیا جائے ذاتی زندگی کے ہر اہم فیصلے کے لیے بھی اور ملت کی ہر اہم policy کے لیے بھی ہمارے کیریئر کی ترجیح کیا ہو ہم کیسے ہو بہو کو ہمارے گھر میں کیا مقام ملے یہ قرآن سے پوچھا جائے اسی طرح ہماری ملت کی ترجیحات کیا ہوں اس مرحلے پر ہم کیا policy اختیار کریں دشمنوں کے کس احدام کا کیسے جواب دیں کیسے رسپونڈ کریں یہ ہم کسی سیاسی لیڈر سے نہیں اپنے جذبات سے نہیں قرآن مجید سے پوچھیں قرآن سے روشمی حاصل کریں قرآن سے رہنمائی حاصل کریں قرآن کہتا ہے کہ تم قوم نہیں ہو بلکہ ایک دائی امت ہو اس کا تقاضہ ہے کہ ہم ہر طرح کے قومی جھگڑوں اور مرقہ وارانہ کشم کش سے ہم باز آجائیں اور ساری دنیا کو ساری انسانیت کو خدا کا پیغام پہنچانا یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی بن جائے تو محترم دوستو خلاصہ یہ ہے کہ قرآن ہماری زندگی کا فارمولہ بنے قرآن ہمارے مزاج کا ایٹیٹیوٹ کا عنوان بنے ہماری سوچ کا ہماری نظر کا ہمارے خوابوں ہماری تمناوں کا ہماری ترجیحات کا ہماری دلچسپیوں کا یہ مہور و مرکز بن جائے ان سب پر سب سے گہرا سب سے واضح سب سے کلیر رنگ قرآن مجید کا چڑ جائے یہی مطلب ہے کتاب ہدایت کا یعنی کہ ہم سر تاپہ قرآن بن جائیں قرآن تو مہترم دوستو اگر ہم ایسے ہو جائیں گے تو ایسا انسان ایسی ملت یا ناقابل تسقیر ہو جاتی ہے وہ بے پناہ قوت کی مالک ہو جاتی ہے وہ پوری دنیا کیلئے رحمت بن جاتی ہے دنیا اس کے گرد گھومنے پر مجبور ہوتی ہے وہ دنیا کا مرجع بن جاتی ہے تو قرآن آج بھی ہماری طاقت بن سکتا ہے لیکن اس کے لیے اس رمضان میں ہم کو کچھ خواب دیکھ رہے ہوں گے مجھے آپ کو اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو کچھ خواب دیکھ رہے ہوں ہم خواب دیکھیں ہم خواب دیکھیں کہ یہاں اب الفضل انقلیو کی گلیوں میں ہم کو قرآن کردار چلتے پھڑتے نظر آئیں ہم خواب دیکھیں کہ ہمارے خاندانوں پر قرآن کا رنگ چڑ جائے قرآن نے مثالی خاندانوں کی جو مثالیں دیئے جو نمونے پیش کیے ہیں ہمارے خاندان اس رنگ میں رنگ جائیں ہماری گلیاں قرآن بن جائیں ہمارے بازار قرآن بن جائیں قرآن کی پاکیزہ تہذیب پاکیزہ قدروں اور پاکیزہ اصولوں کی خشبو سے اب الفضل انقلیو کی گلیاں مہک اٹھیں لوگ یہاں آئیں باہر سے نہر پار کر کے جب داخل آئیں داخل ہوں اب الفضل میں تو ان کو یہ محسوس ہو کہ وہ تبتہو سہرہ سے عدل کے انصاف کے توحید کے خدا پرستی کے مسابات کے ہمدردی کے خیرقاہی کے قرآن قدروں کے نخلستان میں داخل ہو گئے تو دوستو رمضان کا یہی مقصد ہے کہ ایک ایک فرد کی علاوہ رمضان میں پورے معاشرے کی تربیت کا احتمام کیا گیا ہے مقصد یہی ہے کہ پورا معاشرہ قرآن میں رنگ جائے تو حاضرین اس مسجد میں انشاءاللہ یہی کوشش کی جائے گی ہماری کوشش ہے کہ یہ مسجد قرآن کی تعلیمات کا مرکز بنے قرآن کے ویجن کے مطابق ایک پاکزہ معاشرے کی تعمیر کے کام یہاں سے مجلے سمجھانے کی محقلیں یہاں منقل ہوں گی اور آئندہ بھی مختلف کام انشاءاللہ انجام دیے جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم رمضان سے صحیح طور پر استفادہ کریں اسے صحیح معنی میں ماہ قرآن بنائیں اور قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں عملا جاری وساری کرنے کی طاقت پر شروعات اس رمضان میں ہو جائے بارک اللہ لنا و لکم تل قرآن العظیم و نفانا و ایعاكم بالآیات و ذکر الحکیم انہو تعالی ملک برر روح الرحیم و رب حلیم